نیشنل نیوز چاہے چرچ کے انتظام کے ساتھ ہو یا چرچ کی جائداد یا پروپٹی کے ساتھ ہو تو میں نیشنل نیوز کی ساری ٹیم کے لیے خداوند کی شکر خداری بجالاتا ہوں اور ان کے لیے برکت کی دعا چاہتا ہوں کہ خداوندی نے پاکستان کے معاشرے میں بڑی دلیری اور سنجیدگی سے استعمال کرے آئیے آج صبح ہم خداوند کے کلام کی طرف متوجہ ہوں اور آج خداوندی جسو مسیح کے ساتھ سلیبی کلامات کو جو خداوندی جسو مسیح نے سلیب پر ادا کیے ان کے حوالے سے ساتھویں کلمے پر ہم غور فرمائیں اور اس کے لیے ہمیں لوکا طبیب کی مقدس انجیل میں سے یسو مسیح کا جو انجیلی بیان ہے تئیسویں باپ میں اس کی چھالیسویں آیت کو تلابت کرنے کی ضرورت ہے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ پھر یسو نے بڑی آواز سے پکار کر کہا اے باب میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں اور یہ کہہ کر دم دے دیا انجیل کے اس حصے کا تلاوت کیا جانا آج آپ سب کے لیے جو نیشنل نیوز کے چینل پر میری کلام کی خدمت کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے باعث برکت اور باعث تقویت ہو آئیے آج ہم کلام کو جو ساتھویں کلمے کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے اس کے لیے دعا کریں قادر مطر خدا تیری شکر گداری بجالاتے ہیں آج کے اس نئے اور تعدہ دن کے لیے اور خاص طور پر زندگی صحت اور ان برکتوں کے لیے جو زمین پر تو نے ہمیں آنایت کی ہیں بالخصوص اس ایمان کے لیے جو تو نے ہمیں کلام مقدس میں سے اور ہمارے بزرگوں کی وساط سے ہمیں بکشا ہے ہمیں خدا ہمد اس دنیا میں ایمان کے مطابق زندگی گدارنے کی توفیق دے تیرے زندہ اور جعوید کلام کے لیے ترہ شکر ادا کرتے ہیں جو ہمارے ہاتھوں میں ہماری اپنی زبان میں موجود ہے اور آج جب ہم خداوند جسو مسیح کے سات سلیبی کلمات میں سے ساتویں کلمے پر غور کرتے ہیں تو خداوند ہم سب کی رہنمائی فرما اور کلام کو دیانتداری اور وفاداری سے سکھانے اور سیکھنے کے عمل سے ہمیں گزار خداوند جسو مسیح کے نام سے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند جسو مسیح دنیا میں ایک خاص علاقے اور ایک خاص ملک کے حصے میں آئے چونکہ بائبل کا خدا یاد رکھیے کائنات کا خدا ہے اور وہ دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں جتنی دنیا ہے ان سب کا وہ خالق اور مالک ہے لیکن دنیا کے اندر یاد رکھیے کہ انسان اپنے کلچر کو ڈیویلپ کرتا ہے اور خداوند جسو مسیح یاد رکھیں کہ یہودی کلچر میں آئے اور یہودی کلچر میں انہوں نے باحثیت انسان جنم لیا اور روح القص کی قدرت سے کمواری مریم سے وہ مجسم ہوئے اور اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ یہودی کلچر اور یہودی ثقافت کے مطابق جتنی بھی روایات اور چیزیں ہیں وہ یسو مسیح کی زندگی سے ہمیں جڑی ہوئی نظر آتی ہیں مثلا ساتھویں کلمے کا براہ راست تعلق یہودی کلچر کے بھی ساتھ ہے اور یہودی روایات کے ساتھ ہے اور یہودی ایمان کے ساتھ ہے کیونکہ یہودیوں کی یہ روایت اور یہودیوں کا یہ علم الہی کا طریقہ تھا کہ وہ ساتھویں کلمے کے مطابق جب یسو مسیح نے یہ کہا کہ اے باپ میں اپنی روح ترے ہاتھوں میں سونپتا ہوں تو وہ خداوند یسو مسیح جو یہودی کلچر میں آئے وہ یاد رکھیے کہ وہ بائبل مقدس کے جو مضامیر ہیں ان مضامیر میں اکتیس میں زبور کو وہ اقتباس فرما رہے تھے جو میر مغنی کے لیے دعود کا مضمور ہے اور اکتیس میں زبور کی پانچمی آیت میں لکھا ہے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں یہ وہ دعا ہے جو خداوند یسو مسیح ساتھویں کلمے میں ادا کر رہے تھے اور یاد رکھیے کہ ساتھ کلمات میں سے یہ پہلے کلمے میں بھی دعا کا ذکر ہے اے باپ ان کو معاف کر اور اس کے بعد ساتھویں کلمے میں خداوند یسو مسیح نے کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں اور ساتوں کے ساتوں جو کلمے ہیں یاد رکھیں کہ پہلے جو چار کلمے ہیں اور چوتھا جو کلمہ ہے یہ کلمات جو ہیں یہ دن کی روشنی میں ادا کیے گئے ہیں لیکن چوتھے کلمے سے لے کے ساتھویں کلمے تک یاد رکھیں کہ یسو مسیح نے جتنے بھی کلمات ادا کیے وہ تاریکی میں کی دن کے وقت اندھیرہ چھا گیا چوتھا پانچویں چھٹا اور ساتویں جو کلمہ ہے یہ دن کی روشنی میں تو ہوئے لیکن اس وقت دن اندھیرے میں بدل گیا اور کلام میں لکھا ہے کہ ساتویں کلمے میں یسو مسیح نے دعا کی کیونکہ یہودیوں کا یہ دینی طریقہ تھا کہ وہ رات کو سونے سے پہلے یہ دعا کرتے تھے عام طور پر جدید دور میں ہم اپنے بچوں کو ٹائم وش سکھاتے ہیں گوڈ مارننگ یا گوڈ نائٹ اور رات کو بچے جب سوتے ہیں تو وہ والدین کو کہتے ہیں کہ گوڈ نائٹ تو یاد رکھئے یہ وہی دعا ہے جب یہودی خدا کو جو شرعی اصول و ذوابت کے مطابق انہیں تعلیم دی جاتی تھی وہ خدا باب سے دعا کرتے تھے اور اسے گوڈ نائٹ کہہ کر پکار کے دعا کر کے پھر سو جاتے تھے بائین بلکل اسی طرح خدا مجیسو مسیح اس کلمے میں اپنی جو روح ہے وہ خدا کے سپرد کر رہے تھے ایک تو وہ اکتیس میں زبور کی یاد رکھیں وہ روایت کو دعا کو اعتباس کو پورا کر رہے تھے جو یہودی دستور کے مطابق تھا جو شرعی طور پر ان پر لاغو تھا کہ وہ رات کو سونے سے پہلے یہ دعا کرتے تھے اور دوسری جو اہم بات یہ ہے کہ یسو مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا اور وہ کل عالموں سے پیشتر خدا اور یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ حقیقی معنیوں میں مر گیا اور لکھا ہے کہ جب اس نے یہ دعا کی تو اگلے الفاظ میں لکھا ہے کہ یہ کہہ کر اس نے دم دے دیا یعنی مر گیا اور مرنا اماندار کے لیے بہت ہی ضروری ہے کیونکہ جب تک ہم مرتے نہیں تب تک ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتے اور یسو مسیح نے موت کو اور اس دروادے کو کروس کیا جس میں وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوا اور وہ موت کے دروادے سے داخل ہوا اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ دعا جیسے ہی کرتا وہ اس موت کے دروادے سے گزر جاتا آج میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو بائبل مقدس کے سنجیدہ طالب الم ہیں اور بائبل کو پڑھتے ہیں تو ضرور ایمان کے مطابق آپ جب کلام کو پڑھتے ہیں تو ایمان کو اپنے اندر ویل گراؤنڈڈ یعنی بڑی اہم بنیادوں کے طور پر اتاریے آپ ساؤنڈ ہو جائیے کیونکہ آج کی دنیا میں ایماندار یسو کو قبول کر لیتا ہے لیکن وہ اندر سے یسو مسی کے ساتھ پوری وفاداری سے نہیں چل پاتا اور اس کی کہیں نہ کہیں جو سوچ اور خیالات اور اس کا رویہ ہے وہ دنیا داری کا نظر آتا ہے لیکن یسو مسی نے کہا کہ میں دنیا کا نہیں اس لیے تم بھی دنیا کے نہیں ہم دنیا میں رہیں لیکن دنیا کے ہم شکل نہ بنیں اور آج یہ حقیقت ہے کہ ہر انسان کو مرنا ہے یسو مسی مر گیا اور اس نے کہا کہا ہے باپ میں اپنی روی تیرے ہاتھوں میں سومتا ہوں اور یہ اس کے اس مشن کی تکمیل تھی جس کے لیے وہ دنیا میں انسان بن کر آیا الہویت کے اعتبار تھی یاد رکھی کہ خدا یسو مسی کامل انسان اور کامل خدا تھا اور کبھی کبھی سوال یہ کیا جاتا ہے کہ وہ کس طرح کامل انسان اور کامل خدا ہے تو یاد رکھیے کہ جب وہ سو رہا ہے تب وہ کامل انسان ہے کیونکہ انسان سوتا ہے بائبل کا خدا نہیں سوتا ایک سو اکیس میں زبور میں آپ یہ تلاوت کرتے ہیں اور پنجابی میں گاتے ہیں تیرا راکھا نہ قدی انگلائے تیرے رب بنو نیندر نہ آئے اس لیے بائبل کا خدا یاد رکھیے سونے والا خدا نہیں ہے لیکن یسو مسی جب سویا ہے تب وہ انسان ہے لیکن جیسے ہی الہویت کے اعتبار سے اسے جگایا گیا اور وہ اٹھا اور ہوا اور پانی کو ڈانٹا تب یاد رکھیں کہ وہ کامل خدا ہے کیونکہ نیچر کے جو ایلیمنٹس ہیں سمندر پہاڑ بارش درخت ان پر صرف بائبل کے خدا کو اختیار ہے وہی ان کو جھڑک سکتا ہے عام انسان نیچر کے ایلیمنٹس کو قدرت کی ان چیزوں کو جو پہاڑوں دریاؤں سمندروں اور درختوں کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہیں ان پر صرف بائبل کے خدا کا اختیار ہے کہ وہ ان کو جھڑکے اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آخر میں میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے ایمان کو یسو مسیح کے اس ایمان کے مطابق ڈھالیں جو آپ یسو پر رکھتے ہیں کیونکہ ایماندار جب یسو پر ایمان رکھتا ہے یا لے آتا ہے تو ایماندار کے کام اس ایمان کا نتیجہ ہیں جو وہ دنیا میں رہ کر کرتا ہے اور آپ سب یاد رکھیں کہ ہر انسان نے مرنا ہے اور مرنے کو ایمان کے ساتھ یاد رکھیں کیونکہ ہر انسان کو مرنا ہے یسو مسیح نے کہا کہ میں اپنی رو تیرے ہاتھوں میں سومتا ہوں ہر روز ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے اور ہمیں یہ معلوم نہیں کہ کل صبح ہمیں اٹھنا یا نہیں اٹھنا لیکن یہ دعا کرنے کے ساتھ ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ خدا میں اپنے رویے وہ رویے اختیار کروں جو کرسچن ٹیچنگ ریکوائر کرتی ہے جو مسیحی تعلیم مجھ سے طلب کرتی ہے اور مسیحی تعلیم یہی ہے کہ ہم سب مٹی اور خاک کے بنے ہوئی انسان ہیں اور ہم نے ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور جب ہم راہلت فرما جائیں گے تب ہمارے پاس موقع نہیں ہوگا میں اس کلمے کو آخر میں اس ڈیریکشن پر اقتطام پذیر کرنا چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے یاد رکھیں کہ زمین پر آپ یسو کے ایمان کے مطابق وہ کام سر انجام دیں جو آپ کے ایمان کا نتیجہ ہوں اور ایمان کے رویے کو اختیار کریں اپنے بہن و بھائیوں سے میل ملاب کریں اگر آپ ان سے نراض ہیں ان سے صلاح کریں اگر آپ یسو کے زندہ ہونے کی خوشخبری کو چند دنوں کے بعد منانے والے ہیں تو زندہ یسو کی خوشخبری کا جو اہم پہلو ہے وہ یہی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے سیکریفائز ہونا سیکھیں قربان ہونا سیکھیں برداشت کریں سبر کریں اور اپنے بہن و بھائیوں کو معاف کر کے دل سے ان سے پیار کریں کیونکہ یاد رکھئے کہ بائبل کا خدا آپ کو ہاتھ کی بنی ہوئی امارات میں نہیں ملتا یہ امارات عبادت کے لیے مقصوص کردہ امارات ہیں اور ان میں آپ صرف عبادت کر رہے جاتے ہیں اگر آپ عبادت اپنے لیے کرتے ہیں اور عبادت کر کے اپنے گھر آ جاتے ہیں اور اپنے بہنوں بھائیوں کو نہیں ملتے تو ہم اپنے ایمان کا جو ہر اتوار اور اپنی عبادت میں اقرار کرتے ہیں آپ آٹھ عراقین کا اقرار کرتے ہیں اپنے ایمان کے اقرار میں جسے آپ رسول وں ملتا آپ کو انسانوں میں ملتا ہے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آج اپنے بہن بھائیوں کو معاف کر دیں اگر آپ کے دل میں کوئی بغض حسد لرائی جھگڑا ہے تو اسے نکال کر اس دل کو خدا یسو کی سلیپ کے نیچے لے جائیے تب وہ آپ کو معاف کرے گا اگر آپ پہلے بہن بھائیوں کو معاف کریں کیونکہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یسو مسی بھی بحسیت انسان کامل انسان ہوتے ہوئے موت کے دروازے سے گدرا وہ بھی مر گیا میں نے اور آپ نے مر جانا ہے ہمیں ہر روز یہ دعا کرنی چاہیے خدا اپنی روترہ ہاتھ ہمیں سومتا ہوں اور ہمیں کوئی دن کا علم نہیں کہ کس دن ہماری زندگی کے غوارے سے ہوا نکل جائے اور ہم مر جائیں ابھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنے بہن و بھائیوں کے ساتھ میں علم لاب کریں انہیں معاف کریں خدا خدا ہم ترا شکر ادا کرتے ہیں تیرے بیٹے یسو مسیح کے لیے جس نے دنیا میں آ کر ہمیں ایمان کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے خدا اگر ہم تیرے بیٹے یسو پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمارے کام اور کاموں کے نتائج ہمارے ایمان کے مطابق ہوں اور ہم ایمان دار کہلائیں ہم دنیا میں رہیں لیکن دنیا کی بولی نہ بولیں ہم دنیا میں رہیں لیکن دنیا کے ہم شکل نہ بنیں اگر آج خدا ہم عید قیامت المسیح کے موقع پر اپنے بہن و بھائیوں سے ناراض ہیں ان سے جھگڑا کیے ہوئے ہیں کسی بات کی وجہ سے رنجش میں ہیں یا خدا ہماری سالح سالس سے کوئی ملاقات نہیں تو ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق دے کیونکہ انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تیرے کلام میں لکھا ہے وہ تھوڑے دنوں کا ہے ابھی ہمارے پاس وقت ہے خدا تو کوئی قادر اور فاتح نام سے مانگتے ہیں آمین خدا باب بیٹے پاکرو کے نام سے آمین